جوب سے ریکارڈنگ ویڈیو پانے کے لئے چینل کو سسکرائب کریں ساتھ ساتھ آل نوٹیفکشن کو پریس کریں اپنے موائل پر لیٹس جوب پانے کے لئے ہلو دوستو کیسے ہو مجھے امیتی کہ آپ سی بھی سی ہوگی اور میں بھی سی ہوں آج جو ہمارے پاس میں ریکوارمنٹ ہے کافی بہتری ریکوارمنٹ ہے جیسے کہ آپ نے تھمیل وغیرہ ٹائٹل وغیرہ دیکھ لیا ہوگا تو اسی کریں گا آج ہمیں بات کریں گے لیکن اگر آپ اس میں جانا چاہتے ہیں تو ضرور اس ویڈیو کو پورا دیکھیں انشاءاللہ میں آپ کو پوری انفرمیشن دینے والا ہوں اور یہ جو کام رہے گا آپ کا کافی اچھا کام ہے پیکنگ کا کام ہے اور کلیننگ کا بھی کام ہے لیکن کیسے کیسے آپ کو اس میں اپلائی کرنا ہے اور کیا کیا کام آپ کو ملے گا وہ پوری انفرمیشن اس ویڈیو کا اندر آپ کو میں دیتا ہوں اور تب ہی اب اس میں اپلائی کریں پہلے پوری انفرمیشن جان لیں اس کے بعد میں اپلائی کریں تو آپ کے لیے بھی ایزی ہو جائے گا اور ہمارے لیے بھی ایزی ہو جائے گا کیونکہ کافی سارے بندوں ایسا ہوتا ہے کہ مائنڈ سیٹ اپ کر لیں دے کہ مجھے پیکنگ کا وہاں پہ جا کے کام کرنا ہوگا لیکن اس کے لیے میں پہلے آپ کو سارے انفرمیشن بتا دیتا ہوں ویڈیو کو آگے شیئر ضرور کریں کیونکہ ہو سکتا ہے آپ کا ایک شیئر کرنے سے کسی بھی بھائے بندوں کو جو مل سکے وہ اپنی لائف سیٹ کر سکے تو چلی بھی ویڈیو شروع کرتے ہیں دوستو ہمارے باست میں جو کام ہے ابھی پیکنگ کا ہے سہودی عرب سے اور ریاض میں یہ کام رہے گا آپ کا تو پوری انفرمیشن آپ کو دے دیتا ہوں اس کیوں کہ ذہو پیکنگ کا کام رہے گا جیسے کہ آپ نے دیفرانی جانے اللہ بھائے دیکھ سارے میں دیکھезیں اس میں 2 کام ہے آپ کے پیکنگ کا بھی ہے ihan keluar کریں لیکن آپ کو پیکنگ کا کیا سے ملے گا اور کیا پیکنگ گا پوری انفرمیشن میں آپ کو دیتا ہوں لیکن اس سے پہلے میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ اگر آپ کو انگلیست ہاتا ہے زیادہ نہیں 30% آپ کو انگلیست ہاتا ہے تو آپ کو پیکنگ کا کام ملے گا لیکن آپ کو 20% انگلیس آتا ہے تو آپ کو کلیننگ کام ملے گا اس چیز کے دہان دکھئے گا اور اس میں انگلیس کیوں مانگا ہے وہ چیز میں آپ کو بتا دیتا ہوں کیونکہ آپ کو جو پیکنگ کرنا رہے گا QR code بغیرہ scan جو بغیرہ کرنے رہیں گے اس میں آپ کو انگلیس کی ضرورت پڑے گی اور پیکنگ جو کرنا ہے یہ آن لائن جو شوپنگ بغیرہ ہوتی ہے تو وہ جو سمان رہتا ہے اس کو پیکنگ کرنا ہے QR code بغیرہ وہ سارے سکین کر کے وہ چیز کرنی ہے تو اس لیے انگلیس کی ضرورت ہے تو اس لیے آپ کو اگر پیکنگ کا کام میں انگلیس آتی ہے 30% یا 40% تو آپ اس میں پیکنگ میں جائیں گے ادربائی انگلیس کم آتی ہے تو آپ کلیننگ میں کام کریں گے ٹھیک ہے تو اس چیز کا بھیان لکھئے گا اور یہ جو کام ہے جلدی آپ کا کام ہو جائے گا انشاءاللہ 15 سے 20 دن کا اندر پورا کمپلیٹ آپ کا کام یہ ہو جائے گا اور اس میں کمپنی جو آپ کو پروائیٹ کر دی ہے اکمومنڈیشن ٹرانسپوریشن میڈیکل انسرنس وغیرہ ادر بینیفیٹ جو ہیں آپ کو سبودی کے لیول لوگ کے حساب سے دیے جائیں گے اور اس میں جو ڈوٹی ہے آپ کی 9 گھنٹہ کی ڈوٹی ہے پلس اوٹی جو ہے وہ آپ کو سبودی کے لیول لوگ کے حساب سے پروائیٹ کیا جائے گا اوٹی مجھ سے بتایا نہیں گیا صرف ڈوٹی بتائی گئی تو میں آپ کو وہ چیز بتا رہا ہوں ٹھیک ہے تو ابھی چیز کا دہان رکھئے گا اور بندے کی اس میں ایج جو ہونی چاہیے وہ 21 سے 30 سال کے بیچ میں ہونی چاہیے 30 سال سے اوپر بندہ اس میں نہیں چل پائے گا انگلیش آنی چاہیے اور سیلیکشن کے لیے اگر ہو سکتے تو ویڈیو بھی دیجئے نہیں تو ڈائریکلی آفیس آئیں آنے کے بعد آپ ڈائریکلی ہوں پہ عگر آپ کو اپنا میڈیکل کرا سکتے ہیں اگر آپ کو انگلیش آتی ہے تو یہ کام تھا اور دوسرا کام یہ ہے اگر آپ کو انگلیش نہیں آتی ہے تو کلین directing میں آپ جائیں گے آپ کو انگلیش آتی ہے تو پیکنگ میں جائیں گے انگلیش نہیں آتی ہے تو کلین الر임 میں جائیں گے کلینر جو ہسپٹل مال وغیرہ اور یہ آفیس وغیرہ یہ سارا کام جو کلیننگ کر رہے گا آپ کو کسی بھی لین میں آپ کو ڈال دیا جائے گا کلیننگ آپ کو کام کرنا پڑے گا اس چیز کا دھیان رکھئے گا اور پیکنگ میں بھی آپ کو ہو سکتا ہے تھوڑا جو پیکیج ہوتے ہیں پیکنگ کرنے کے بعد وہ ادھر سے ادھر کو رکھنے پڑ جائے تو اس کا بھی دھیان رکھئے گا خالی پیکنگ ہی نہیں کرنا ہوتا اس کے ساتھ میں اس چیز کو سمان کو سٹوک بھی کرنا ہوتا وہ ساری چیز ہوتی ہے اس چیز کا بھی آپ دھیان رکھئے گا تو کلیننگ کا پیکنگ کا دونوں کام ہیں اگر آپ اس میں جانا چاہتے ہیں دونوں کام کا سیٹ اپ بنائیے کیونکہ وہاں پہ جانے کے بعد میں آپ کو دیکھا جائے گا کہ بھئی آپ کو انگلیش کتنی آتی ہے ٹھیک ہے اور دو سال کا ایمپلومنٹ ویزا ہے آپ کا دارکل یہاں سے ہی ایمپلومنٹ ہوئے گا اور اس میں جو آپ کی سیل لی ہے بیسک ہزار یال ہے دو سو فوڈ کا ہے تو بارہ سو ریال آپ کی سیل لی ہے کوئی سی بھی کام میں جانا ہے سیم آپ کی سیل لی رہے گی ایج سیم ہے ایکیس سے تیس سال کے اندر آپ ہونے چاہیے اور آپ کو انگلیش وغیرہ تھوڑے آنے چاہیے ٹھیک ہے اس چیز کا دہن رکھئے پاسپورٹ کوئی بھی ہو آپ کا دونوں پاسپورٹ چلیں گے اور اگر آپ اس میں اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو سرویس شارج اپلائی بھی لے اور اس میں آپ کو پاسپورٹ کا دونوں سیٹ کا اسکین دینا ہے پاسپورٹ سے اس فوڈو دینا ہے بائٹ بائی کے راؤن میں ایک آپ کا سی بھی ہونا ضروری ہے اور ڈیریکٹ لی اوفیس آ جائیں تو بہت اچھا رہے گا اس کام کے لیے آپ اوفیس آ کر دارک لیے آپ جو ہے اس میں اپلائی کر دیں آپ جس دن آئیں گے اسی دن آگر میڈیکل کرا لیتے ہیں دوسرے تیسرے دن کو آپ کو موفہ مل جائے گا سٹاملنگ ون ویک کے اندر ہو جائے گی انشاءاللہ 15 سے 20 دن کے اندر آپ کو پلائٹ اس کے اندر مل جائے گی تو امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہو اگر پسند آیا تو پلیز ضرور سے ضرور اور ایک چیز اور میں آپ کو پتا دیتا ہوں اگر کوئی بھائی بندو اپلائی کرنا چاہتا ہے تو سب سے پہلے جو ہے پیمنٹ کا بندو بس کریں کیونکہ بہت ساری کنڈیشن میں یہ ہوتا بندو بھائی کرنے کے لیے پاسپورٹ وغیرہ دیتے ہیں میڈیکل کرا لیتے ہیں جب کام ہونے لگتا ہے تو اس کے بعد میں بولتے ہیں ہمارا پیمنٹ کا انتظام نہیں ہوا ہمارا وہ نہیں ہوا یہ نہیں ہوا تو ساری چیزیں یہ پہلے ہی آپ کو سوچنی چاہیے اگر پاسپورٹ کہیں پہ دے رہے ہیں کسی بھی اوفیس میں کہیں بھی دے رہے ہیں تو پیمنٹ آپ کے پاس میں ہے یا نہیں ہے اس چیز کے دھیان رکھئے نہیں تو پھر اگر پاسپورٹ دے دیں گے ویزا آ جائے گا اس کے بعد میں آپ نہیں جائیں گے تو ویزا کینسلیشن چارج آپ کو دینا ہوگا تب ہی آپ کا پاسپورٹ ملے گا تب ہی آپ کی ساری چیزیں جو کلیئر ہوئیں گے تو اس چیز کا خاص کر کے دھیان رکھیں جب آپ کے بعد میں پیسہ تب ہی آپ آگے کا جو کرائیں اندروائی نہیں کرائیں اس چیز کا دھیان رکھئے گا تو چلیے پھر ملتے ہیں کسی نئیش ویڈیو میں اپنا خیل سے میچ کرتی ہے جوگ ہے تو ضرور اس پر اپلائی کیجئے ایتر بھائی نہیں تو اور بھی بہت ساری ویڈیو آنے والی ہیں انشاءاللہ تو میں اس کی ویڈیو بناوں گا تو آپ ضرور سے ضرور ہمارے چینل کا بیل آئیکن کو بھی ضرور دبا کے رکھیں گا تاکہ لیٹر جوگ آپ تک پونٹ سکے اور آپ اس پر اپلائی کر سکے تو چلیے فیلم ملنگ کسی نئیش ویڈیو میں دب تک کے لیے آپ اپنا خیل لکھیں اپنی فیلم ملو خیل لکھیں ٹیک کیل بائی بائی